موسیقی اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان اور مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور حبیب قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ جل شانہو ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچے رہیں سامعین محترم بڑا عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان پھر ایک بار ہماری زندگی میں ہمیں میسر ہو چکا ہے یہ ماہ مبارک ماہ رجب المرجب اس کی بہت ساری خصوصیات اور خوبیاں ہیں جن میں سے ایک تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج مبارک سے نسبت ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج عطا فرمائی اور پھر آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصہ گئے وہاں پر تمام نبیوں کی امامت فرمائے وہاں سے پھر آسمان دنیا کا سفر فرمائے اور وہاں سے اور بلند ارشعالہ صدرت المنتحہ قعب قوسین کی منزلوں میں گئے رب کے دیدار سے فارغ ہوئے اور پھر دوبارہ اسی عالم میں یعنی وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ہے پورے عالموں کا مشاہدہ فرماتنے کے بعد پھر ہم گناہگاروں کی رہبری اور ہدایت کے لیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے موزد سامعین میراج پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی نسبت اسی مہینے کو حاصل ہے اور پھر اس ماہ مبارک کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز مبارک سے بھی نسبت ہے دیگر سادات کرام ایمہ کرام کی بھی نسبت حاصل ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہم اہل ہند کے لیے یہ مہینہ ایک خاص اہمیت اس لیے بھی رکھتا ہے کہ سلطان الہند حضرت سیدنا خاجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص والا مہینہ ہے اور چھے رجب حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے وصال کی تحریک ہے اسی مناسبت سے یہ جو مجلس ہے موزد سامعین عام طور پر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے کچھ حاصل نہیں رہتا سنتا نہیں مرنے والا مر گیا اب وہ سنتا کیا اس کی خبر کنے جا کے فائدہ کیا وغیرہ وغیرہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے موزد سامعین انسان کی روح پرواز ہونا شروع ہوتی ہے پیروں کے ناخنوں سے پیر کے انگوٹوں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے ناک سے ہوتے ہوئے پورا پورے جسم سے نیچے سے ہوتے ہوتے ناک ناک سے آخر میں آنکھ آنکھ سے ہو کر روح جسم سے پرواز ہو جاتی جس وقت روح نکل جاتی جسم سے تو مرنے والا اپنی آنکھوں سے اس جانے والی روح کو دیکھتا رہتا ہے جانے والی روح کو اسی لیے مرنے والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی کھلی رہ جاتی مرنے کے بعد پھر اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے معزز سامعین کرام جب مرنے والے کے رشتہ دار غم کرتے ہوتے ہیں تو غم کرنے والوں کے غم کو اس کی روح دیکھتی ہے اور پھر جب اسے دفنا دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرنے والے کو دفنانے کے بعد دفنانے کے بعد اس کے جو رشتہ دار جاتے اس کے قدموں کی آہد تک اسے سنے آتے ہیں مرنے والے یہ صرف عظمت والے اولیاء کا ذکر نہیں ہے یہ عام مرنے والوں کی بات ہے خبر میں سوال و جواب کے لیے فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے پوچھتے ہیں من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے ومن نبیو کا بتا تیرے نبی کون ہے وما دینو کا اور بتا تیرا دین کیا ہے اور پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل وطاو ازاد مبارکہ کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے معزز سامعین کرام اگر مرنے والا سنتا نہیں تو پھر سوال کس لیے اگر مرنے والا بول نہیں سکتا تو پھر اس سے پوچھا کیوں جاتا ہے اگر مرنے والے کو اس مرنے والے کو دکھتا نہیں تو پھر حبیب کی ذات کا جلوہ قبر میں کیوں کر دکھایا جاتا ہے معلوم ہوا سوال کرنے سے سماعت باقی رہتی ہے معلوم ہوا جواب طلب کرنے سے زبان کی صلاحیت بولنے کی باقی رہتی ہے معلوم ہوا اور اسی طرح جب حضور کے جلوے دکھائے جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آنکھوں میں دیکھنے کی قوت بھی باقی رہتی ہے اور جب ایمان والا تمام سوالوں کے جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرا دین اسلام ہے تو پھر فرشتے اسے خوشخبری ارشاد فرماتے ہیں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ دوزق کی کھڑکی ہے معزز سامعین کرام تو سننے والا دکھایا بھی جاتا ہے پھر قبر کی اندر کھڑکی کھولی جاتی ہے احساس اس کے لیے اگر احساس بھی باقی نہیں ہوتی تو پھر جنت کی رحمتیں اس کے لیے قبر میں کیوں اگر جواب نہ دے تو پھر قبر میں عذاب ہوتا ہے احساس اگر اس کا باقی نہ رہے تو پھر عذاب کا مقصد کیوں معلوم کیا ہوا جب ہر مرنے والے کو موت کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ معاملات میں مرنے والا مرنے والا کس درجے کا ہے نہیں یہ تو عام مرنے والے کے معاملات ہیں اور وہ جو اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالی کا خرب لے کر ویسان کر جائیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں تو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ تھامتے ہیں ان کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں ان کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں ان کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں ان کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتے ہیں ایسی تمام صفات سے اللہ تعالیٰ ان کو جس شان کے ساتھ وہ عظمتیں عطا کرنا ہے وہ عظمتیں عطا فرما دیتا ہے جب دنیا ہی میں ان کی سماعت و بسارت کو ان کے کلام کو ان کے دھاتوں کی طاقت کو ان کے پیروں کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ خصوصی صفات سے نبازتا ہے رب کی ذات کسی کا جز یا کسی کا حصہ نہیں بن جاتی اس سے مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جہاں جہاں ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو وہ اللہ کی ربوبیت میں رب تعالیٰ کی ساری کائنات و خلقت میں جہاں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت اپنی طاقت سے ان کے آنکھوں میں ایسی صلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہاں وہاں دیکھتے ہیں وہ جہاں چاہاں مدد کرنا چاہتے ہیں حجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر حدر آباد کی سرزمین پر وہ اپنے چاہنے والوں کے حق میں وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند فرما کر وہ دعا فرماتے ہیں معزت سامعین کرام وہ جہاں تک چاہتے ہیں دیکھتے ہیں جہاں تک چاہتے ہیں عطا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جہاں تک چاہے پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ جہاں سے چاہے پکارنے والوں کی سننے کی قوت و صلاحیت وہ رکھتے ہیں معزت سامعین کرام تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو بڑی شان و عظمت عطا فرماتا ہے میراج کا جو ذکر کیا ہے اگر مرنے کے بعد درجات والوں کو اختیار نہیں ہوتا تو پھر انبیاء کرام کی امامت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں کیوں کر فرمائی وہ تو زمانہ پہلے مثال فرما چکے تھے پھر ان کی روحیں وہاں پہنچی ان کی ذات وہاں پہنچی انبیاء کرام کی حضور نے امامت فرمائی اگر مرنے کے بعد اختیار نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات حضور علیہ السلام کی آسمان دنیا پر بیت المعمور پر کیسے ہوتی اگر مرنے کے بعد سب فنا اور برباد ہو جانا ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوتی اور پھر سب اس سے اہم تو بات یہ ہے کہ فرضیت نماز کی جو حدیث شریف ہے پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئی اس کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام کا حضور سے ملاقات کرنا اور بار بار حضور کو بھیجنا کہ جائیے امت نماز اتنے نہیں پڑھ سکتی نمازیں کم کرا کے آئیے معزز سامعین کرام تو یہ سب معاملات میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجات والے ویسال کرنے کے باوجود بھی اختیار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے اختیارات ان کی کرامات اور ان کی عظمتوں پر ایمانو یقین دیکنے کی توفیل کو ہدایت اتا فرمائی شایی 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 شایی